سینیٹر فان صدیقی نے آئینی ترمیم غیر معاینہ مدت تک موقع رہنے کی تصدیق کر دی جیو نیو سے خصوصی گفتگو میں کہا کہ آج قومی اسمبلی اور سینیٹ کے اجلاس غیر معاینہ مدت کے لئے ملتوی ہو جائیں گے پارلیمنٹ سے ترمیم منظور نہ ہو نہ حکومت کی ناکامی نہیں مولانا کو ترمیم پر اتفاق تھا مگر بعض جو زیاد کی تفصیل کے مطالعے کے لئے وقت درکار ہے ہمارے نمبرز پورے ہیں اس سے پہلے میڈیا سے گفتگو میں ارفان صدیقی نے کہا تھا کہ آئینی ترمیم آنے میں ہفتہ دس دن بھی لگ سکتے ہیں اگر ترمیم نہیں بھی آئیں تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی مساویدے میں کچھ نقاط پر اتفاق کا مسئلہ ہے جو کہ ہر فریق کا حق ہے ارفان صدیقی نے کہا کہ مساویدہ کبھی بھی سامنے نہیں آتا پہلی ایوان میں پیش ہوتا ہے سینیٹ کا اجلاس غیر معاینہ مدت تک کے لئے ملتویم آئینی ترمیم کا مساویدہ شیئر نہیں کیا گیا اگر آپ کے پاس ڈرافٹ ہی نہیں تو ہم نے بحث کس چیز پر کرنی ہے جو مساویدہ لیک ہوا اس کے مطابق تو کوئی بھی حکومت سے اتفاق نہیں کر سکتا چیرمن پی ٹی آئے بیرسٹر گوھر کا موقف قومی اسیملی مواپیتشنل لیڈر عمر ایوب نے کہا ہے کہ حکومت غلط ترمیم کرنا چاہ رہی ہے یہ سپریم کورٹ کے اوپر ایک عدالت بنانا چاہ رہے ہیں یہ چاہتے ہیں اپنی منمانی وہاں سے کروائیں اس کی ہم نے اور مولانا فضل الرحمان نے مخالفت کی ہے انہوں نے کہا کہ جب ترمیم ہوتی ہیں تو ایک ایک شک پر بحث ہوتی ہے اتنی ترمیم ایک دو دن میں نہیں ہوتی یہ مہنوں کا کام ہے یہ سارا فراڈ ہے جو ترمیم یہ کرنے جا رہے ہیں وہ بڑی خطرناک ہیں بیرسٹر علی زفر نے کہا ہے کہ حکومت کو ناکامی ہوئی عدالتیں بچ گئیں ان کے پاس نمبر گیم پورے نہیں فیڈرل آئینی کورٹ بنانے کے لیے وکلا کی لاشوں کے اوپر سے گزر کر جانا پڑے گا تحریک انصاف کے راہنما حامد خان کا انہیں ستمبر سے وکلا تحریک کا آغاز کرنے کا اعلان کہا کہ کسی جالی آئینی پیکج کو قبول نہیں کریں گے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں گے اس ملک میں سب سے زیادہ طاقت کالے کول کی ہے مجفزہ آئینی ترمیمی بل میں مجموعی طور پر چون تجویز شامل آرٹیکل تریسٹ اے میں پارلیمانی پارٹی کی ہدایات کے خلاف جانے پر ووٹ شمار کرنے کی ترمیم کی تجویز شامل وفاقی آئینی عدالت کے خیام کے لیے ترمیم کی بھی تجویز قومی اسیملی میں مجفزہ آئینی ترمیم کی تفصیلات جیو نیوز نے حاصل کر لی ذرائع کے مطابق ججز کی تقروری کے طریقہ کار میں بھی ترمیم کی تجویز ہے وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس کے لیے نام قومی اسیملی کی کمیٹی وزیر آزم کو دے گی قومی اسیملی کی کمیٹی تین سینئر ترین ججز میں سے چیف جسٹس کا انتقاب کرے گی ججز کی تقروری کے لیے قومی اسیملی کی کمیٹی آٹھ رقین پر مشتمل ہوگی کمیٹی ارکان کا انتقاب سپیکر قومی اسیملی تمام پارلیمانی پارٹی کے تناسب سے کریں گے کمیٹی چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ سے سات روز پہلے سفارشات وزیر آزم کو دے گی وفاقی آئینی عدالت کے ججز کی ریٹائرمنٹ کی عمر 68 سال ہوگی سپریم کورٹ کا جج وفاقی آئینی عدالت میں تین سال کے لیے جج تائنات ہوگا ہائی کورٹ سے سو اموٹو لینے کا اختیار واپس لینے کی بھی تجویز ہائی کورٹ ججز کی ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ میں تبادلے کی تجویز بھی شامل بانی پی ٹی آئی کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوگا یا نہیں سلامباد ہائی کورٹ نے حکومت سے واسے موقف طلب کر لیا وزارت دفاع نے موقف دینے کے لیے وقت مانگ لیا سماعت آئندہ منگل تک ملتوی بانی پی ٹی آئی کے ممکنہ ملٹری ہراست اور ٹرائل روکنے کی درخواست پر دورانے سماعت جسٹس میاں گل حسن نے ریمارکس دیئے کہ سیاست دانوں اور فوجی افسر کے بیانات کے خبریں ریکارڈ پر لائی گئی ہیں اگر بیانات کسی افسر کی طرف سے آئیں تو وہ سنجیدہ ہیں ایڈیشن آٹارنی جانو نے کہا کہ وزارت دفاع کے پاس آج دن تک ملٹری ہراست اور ٹرائل کی کوئی اطلاع نہیں عدالت نے کہا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی درخواست قبل از وقت ہے اگر جواب آتا کہ ہاں ملٹری ٹرائل ہونے جا رہا ہے تو پھر بات آگے بڑھتی عدالت آپ کی بیچینی سمجھتی ہے ہماری حدود کو بھی سمجھیں عدالت کو ملٹری کورٹ میں ٹرائل سے متعلق حکومت کی طرف سے واسع جواب نہیں دیا جا رہا اگر تو ملٹری ٹرائل سے پہلے بانی پی ٹی آئی کو نوٹس ریا جاتا ہے تو پھر یہ کیس سمٹا دیتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ بغیر نوٹس آسمانی بشلی کی طرح آنا ہے تو پھر ایسے نہیں ہوگا لہور میں دل کے مریض بچوں کے مفت علاج اور آپریشن کے فرہمی کا آغاز وزیرالہ پنجاب مریم نواز نے چلرن ہارڈ سرجری پروگرام کا باز ذابطہ افتتاح کر دیا مریض بچے کا سرکاری اسپتالوں میں جگہ نہ ہونے پر پرائیوٹ اسپتال میں آپریشن ہوگا پہلے مرحلے میں چھ سرکاری اور مخصوص نرجی اسپتالوں میں چلرن ہارڈ سرجری کے سہولت دی جا رہی ہے دوسرے مرحلے میں وزیرہ بارد، دیرہ غازی خان، بھاولپور اور سرگودہ میں سہولت فرہم کی جائیں گی نزیرالہ مریم نواز کا چلرن ہارڈ اسپتال میں دل کے مریض بچوں کے لیے پلے ایڈیا کا دورہ کہا کہ ہارڈ سرجری کے سہولیات ماہوں کے آنسوں پہنچنے اور کمسن بچوں کی بیماری دور کرنے کی کوشش ہے مریم نواز کا ایچ ڈی ایو اور دیگر شعبوں کا بھی موینہ انہیں مریضوں کی خیرد دریافت کی تحائف دی اور لوڈوں کی وزیر علیہ السین مراد علی شاہ قبل اوچستان کے وزیر بلدیات سر فراس چاکر ڈوم کی کے انتقال پر افسوس کا اظہار کہا کہ پیپلز پارٹی کے لیے سردار سر فراس چاکر ڈوم کی کے خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی کراچی کے علاقے لانڈھی فیوچر کالونی میں کریکر دھماک کا جانی نقصان نہیں ہوا لانڈھی لیبر سکوئر میں گھر میں تقریب کے دوران ہوای فائرنگ سے دو افراز زخمی ہو گئے کورنگی کاؤسوے کے قریب ایک شخص کی لاش ملی ہے یمن سے ہوسی گروپ کا اسرائیل پر بیلسٹک میزائل کا حملہ اسرائیلی رفاعی نظام میزائل روکنے میں ناکام بیلسٹک میزائل بستی اسرائیل کے میدانی علاقوں میں گرا ترجمان ہوسی گروپ کے مطابق ہائپرسانک بیلسٹک میزائل نے ساڑھے گیارہ میلٹ میں بارہ سو ستر میل دور اسرائیل کو نشانہ بنایا اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی ہوسی گروپ کو بھارے نقصان اٹھانے کی دھنکی اسرائیلی فوج کی غزہ میں بمباری مزید تیس فلسطینی شہید غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف برطانگاں میں مظاہرہ لندن میں ہزاروں افراد کی احتجاجی ریلی فلسطین حامی مظاہرین کا غزہ شہدہ سے اظہار یک جہتی ٹروفیلگر سکوئر پر علامتی لاشوں کے تحلے رکھ کر حکومت سے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی روکنے کا مطالبہ نیدر لینڈز میں بھی سیکر افراد کی ریلی غزہ میں فوری جنگبندی کا مطالبہ مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی سرحبی پولیس پر چاکو حملہ ایک اسرائیلی پولیس رہلکار زخمی حملہ مارتی ہے ایک طرح سے ایک چیز کو بڑھا دیں گے دوسری کو کٹھا دیں گے جب پیٹرول مہنگا کرتے ہیں چیزیں اور مہنگی ہو جاتی ہیں برائے مہربانی حکومت سے یہ مطالبہ ہے جو پیٹرول سستہ ہوئے ان سے کھانے پینے کی شیعہ بھی سستی ہوتا کہ وہاں کو رلیف مہیا ہو سکتا آج سے پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں دس روپے کمی کر دی گئی پیٹرول کی نئی قیمت دو سا انچاس روپے دس پیسے فی لیٹر مقرر اسری آسم نے پیٹرول مصنوعات کے قیمتوں میں کمی کی منظوری دے دی ڈیزل کی قیمت میں تیرہ روپے چھے پیسے فی لیٹر کمی ڈیزل کی نئی قیمت دو سا انچاس روپے انhter پیسے فی لیٹر مقرر لائی ڈیزل آئل کی قیمت بارہ روپے بارہ پیسے کمی کے بعد ایک سو اکتالیس روپے تیرانوے پیسے فی لیٹر مقرر مچی کے تیل میں گیارہ روپے پندرہ پیسے فی لیٹر کی کمی کا اعلان مچی کے تیل کی نئی قیمت ایک سو اٹھاون روپے سنتالیس پیسے فی لیٹر مقرر بزارت خزانہ کو نوٹفیکیشن جاری شہریوں کا قرائے اور کھانے پیرے سامنے دیگر چیزوں کے قیمتوں میں بھی کمی کا مطالبہ کہا پیٹرولیم مصنوعات کے قمیتوں میں کمی کا حقیقی فائدہ عوام تک نہیں پہنچ رہا اور ایشین ہاکی چیمپنز ٹروفی کے پہلے سیمی فائنل میں پاکستان اور چین کی دنیان مقابلہ جاری پہلے کوارٹر کے کھیل میں چین نے ایک گول کر دیا